پورا لگتا ہے کہ پلان تو ہے مزمل کے اگر اس کیس میں ان کو ریلیف مل بھی جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی تین سال کی قید میں ان کو فوری ریلیف یہ مل سکتا ہے کہ زمانت میں شاید رہائی ہو جائے جب بھی کیس لگے گا لیکن اس کے بعد کئی اور کیسز ان کے لیے تیار ہیں جو ہم نے طریقہ انصاف کے کئی رہنماؤں کے حوالے سے دیکھا ہے شیری مزاری صاحبہ کے دیکھا ہے ہم نے علی محمد خان صاحب کا دیکھا ہے شیری رفیدی ایک لمبی فیرستہ ہے تو ایک میں اگر کوئی رہائی بھی ملتی ہے تو اگلے کیسز پہلے سی موجود ہیں دیکھیں اس میں اس کیس کے حوالے سے دو آپشن تھے ان کے پاس جو ان کا پہلا کلیم تھا کہ یہ جو کیس سنا جا رہا ہے اس میں بائسنس کا الیمنٹ ہے اس کے علاوہ ہمائیو دلاور صاحب سے ان کا اختلاف تھا تو دو طریقہ کار تھے ایک تو فل فلیج لڑتے اس کو اور ہنڈرڈن ون پرسنٹ اس کیس کو فائٹ کرتے لیکن دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ بائکورٹ کر دیتے آپ ایک مرتبہ بھی پیش نہ ہوتے داکہ ایک سٹیٹمنٹ جاتا کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کوٹ کے سامنے پیش یہ نہیں ہونا اس سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس سے آپ کو کوئی امید نہیں ہے بیکوز یو کین سی کہ کیا فیصلہ آئے گا تو آپ تیس چالیس پیشیاں غالبا ہوتی ہیں اس میں سے آپ پانچ پہ جاتے ہیں صرف حالانکہ یہ علم ہے سب کو کہ اگر آپ اس کو پریزنٹ نہیں کرتے اپنے فیکٹس کو کنٹسٹ نہیں کرتے تو پھسنے کا اچھا خاصا پروبیلیٹی تھی اس ٹائم پہ تو وہ اس سے یہ ہوا کہ پہلے تو پورلی فارٹ کیس تھا جو ان کی لیگل ٹیم کی حوالے سے بات کی جائے یا اس طرح کی جائے کیونکہ وہ صرف اور صرف ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ توجہ دے رہے تھے اور انٹیسپیٹ کر رہے تھے فیصلے کو بائیکارٹ کی باتیں کر رہے تھے کر نہیں رہے تھے تو ایک تو وہاں پر تھوڑی ویکنس رہی اس کیس کے اندر لیکن شاید اگر یہ نہ ہوتی تو ریزلٹ تھوڑا سا مختلف آ سکتا تھا یہ ڈیویٹیبل چیز ہے دوسری بات میں سن رہا تھا شیر افزل مروض جو کہ ان کے لائر ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ رات کو غالباً کوئی میٹی چیز پھینک دی جاتی ہے اور کیڑے آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ویسے حالات خراب ہیں اس جگہ پہ تو چونکہ وہ ایک پرومینٹ شخصیت ہیں اسی لئے وہ بہتر فسیلٹی ڈیزرف کرتے ہیں جو کہ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے اگر سابق وزیر آزم ہے پارلیمنٹیرین ہے تو ٹریٹمنٹ بہتر ہونا چاہیے لیکن سب کے لیے پھر ہونا چاہیے کیونکہ ان کا اپنا نعرہ تھا ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان تو باقی جو لوگ چھوٹے افینس میں پکڑے جاتے ہیں یا پھر جو پرومینٹ نہیں ہے ہیومن رائٹس تو ان کے بھی برابر ہوتے ہیں اگر آپ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نواز شریف میں آ کے تمہاری جیل سے اسی اترو آ دوں گا رانا صنع اللہ صاحب جب ان سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیوں لے کر گئے اٹک ان کو نہیں جواب دے رہے کلیر لی اس کا حالانکہ کورٹ نے آرڈر اڈریس کیا تھا اسلام آباد کو اور اسلام آباد میں آپ صرف اڈیالا کے علاوہ تو نہیں لے جا سکتے کہیں پہ تو وہ جس طرح سے کیا گیا ہے اس میں یہ ایلیمنٹ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدلہ لینے کی ایک سوچ پی ڈی ایم کی طرف سے پی ایم ایل ایم کی طرف سے بکوز دی ایبین فیسنگ ایوریتنگ جو کہ آج چیئرمنٹ اریک انصاف فیس کر رہے ہیں تو کاش ہی ایسا ہوتا کہ تمام پولٹیشن ایک دوسرے کو سفر کروانے کی بجائے کنسنس کرتے ایکانومی پہ اصل مسائل پہ اصل ایشوز پہ تو ہر کوئی ہر تین سال بعد یہ سب فیس نہ کر رہا ہوتا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں تاریخ کا امیل آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبار پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے